ناظرین ایک میری بہن کا سوال ہے کہ میاں بیوی ہم آپس میں بڑی محبت کرتے تھے بڑا پیار تھا ایک پل بھی ہم جدا نہیں ہوتے تھے اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم میں جو محبت تھی جو الفت تھی جو پیار تھا جو ایک کچاؤ تھا وہ کم ہو گیا ہے خامد ہمیشہ مجھ سے دور رہنے لگ گیا ہے اور وہ محبت ختم ہو چکی ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ خامد مجھ سے راضی بھی ہو جائے اور میری باتوں کو بھی سنیں اور ہمارے اندر دونوں کے اندر پیار محبت میں اضافہ ہو جائے تاکہ جو زندگی ہے وہ آسانی کے ساتھ گزا جائے تو یہ میری بین کا سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت ختم ہو جائے تو گناہ کی طرف انسان سرزد ہوتا ہے گناہ سرزد کر لیتا ہے اور گھر کا امن سکون محبت ترقی یہ سب چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر میاں بیوی کے اندر محبت ہو پیار ہو تو یہ کائنات اس کے لیے ایک چھوٹی جنت کی حیثیت رکھتی ہے بڑی جنت تو میری اللہ کے پاس ہے لیکن میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ جنت چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ ہوتی جنتی ہے حضرت آدم علیہ نبیینہ علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت میں چھوڑا کتنی بڑی جنت تھی ہر خانہ تھا ہر اسائش تھی ہر فروڈ تھا ہر طرف نظارے ہی نظارے تھے جنت جو تھی لیکن وہاں پر بھی رہتے ہوئے حضرت آدم علیہ نبیینہ علیہ السلام بے چین بے قرار جیسے کوئی چیز کھوئی ہوئی ہے بے چینی کی حالت میں تو اللہ رب العصد نے جب ان کو مائی ہووہ ہماری جو ماں ہے ان کی بیوی تھی جب ان کو وہ ملی تو اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے ان کا چہرہ بدل گیا ان کی زندگی بدل گئی ان کی لائف چینج ہو گئی تو آدم علیہ السلام خوش ہو گئے چہرے پر رونوں کا آگئے اور ہر طرف حسین و جمیل ہر چیز نظر آنے لگی وہی جنت تھی پہلے جس میں آپ رہتے ہوئے بھی بے قرار تھے لیکن جب آپ کو آپ کی بیوی ملی تو یہ ساری کائنات خوبصورت لگنے لگ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ملتے خوش ہوتے تھے تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی اگر چیز ہے تو وہ میہ بیوی کا تعلق ہے ان کے آپس میں پیار ہونے اور ان کی زندگی کے اندر خوشی یہ کائنات ہیں اگر اس کے اندر درار بن گئے اس کے اندر نفرت آ گئے اس کے اندر ناراضگیاں پیدا ہو گئے اس کے اندر خلا آ گیا اس کے اندر ایک اجنبیت آ گئی تو پھر یہ کائنات اس کے لیے جنت نہیں یہ کائنات اس کے لیے حسین نہیں یہ کائنات اس کے لیے میں تو خلے لفظوں میں کہتا ہوں ایک دوزخ کی مانت ہوگی یہ کائنات وہ رہ رہا ہوگا اس کائنات میں لیکن اس کو نہ سکون ہوگا صبح کا نہ فجر کا نہ زور اثر مغرب عشاء کا نہ پھر وہ کسی طریقے سے بھی لذت اس کو نہیں مل رہی ہوگی تو اس لیے جن کے خامد ناراض ہیں وہ یہ عمل ضرور کرے اپنے خامدوں کو رازی کریں خدا کی قسم اس کائنات کی لذت ملے گی اور جن کی بیویاں ناراض ہیں خامد پریشان حال ہے تو وہ خامد یہ عمل کرے وہ بیوی اس کی محبوبہ بنے گی اس کو خوش کرے گی گھر کی زینت بنے گی گھر کا امن اور گھر کا سکون آ جائے گا ایک عجیب سا منظر پیدا ہوگا اور اگر خامد ناراض ہے حرجائی ہے تو اس کو رازی کرنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ اس عمل کو کرے خامد بھی کر سکتا ہے بیوی بھی کر سکتی ہے جب یہ دونوں رشتے خدا کی قسم ایک سٹیج پر خوش و خرم ہوں گے تو الحمدللہ اللہ پاک ہمیں بھی عجر دے گا اور وہ گھر اور وہ جو گھر کے اندر فرد ہے وہ ایسے جیسے گلاب کا پھول ایک کھلتا ہے ایسے سب لوگوں کے گھروں کے اندر چہرے کھلیں گے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کی برسات ہوگی یہ عمل چھوٹا سا ہے سمجھ لیں سن لیں لکھ لیں طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے باووزو ہو کر باووزو ہو کر یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں باووزو ہو کر فرض نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے فجر کے بعد کر لیں زور کے بعد کر لیں عشر مغرب عشاء کے بعد کر لیں فرض جو نماز ہے اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے عمل کا طریقہ سن لیجئے آپ نے تھوڑا سا پانی لیلا ہے تھوڑا سا اس پانی کو سامنے رکھ لیں اور سب سے پہلے عوض باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین دفعہ پڑے تاکہ شیطانیت جو شیطانی وسوے سے ہے یہ ختم ہو جائیں اور آپ سے دور ہو جائیں اور شیطانی اثر آپ پر ختم ہو جائے گا کیونکہ شیطان جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو سورے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے اور شیطان کو سب سے زیادہ اگر خوشی ہوتی ہے تو میاں بیوی کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے شیطان خوش ہوتا ہے وہ ایسے حربے استعمال کرتا ہے ایسے طریقے استعمال کرتا ہے کہ میاں بیوی لڑ پڑے تو یہ گھروں کے اندر عام ہو چکا ہے تو اس لیے سب سے پہلے تین دفعہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد سات مرتبہ آپ نے یا لطیفو یا ودودو اللہ کے دو اسم اس کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد تین دفعہ درودِ عبراہیمی پڑھنا ہے اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابرہیم و علی آل عبراہیم و畏 آل عبر امی اناک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی عبر امی وعلی آل عبر امی اناک حمید مجید یہ پڑھ کر آخر میں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں کہ میرے اللہ یہ مقصد ہے میرا میرے اللہ تو اپنی طاقت کے ساتھ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم آپ کے بندے ہیں ہمارے دلوں کے اندر جو نفرت ہے وہ ختم کر دے میرا خاون میرے تابع ہو جائے میری مرضی کے مطابق چلے میں اس سے محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے محبت کریں تو یہ اللہ کے ساتھ باتیں کریں اللہ کے ساتھ باتیں کیا کرو آپ کا وہ مالک ہے خدا قسم آپ کا وہ مالک ہے اصل مالک ہے ہی وہ جو آپ کے ساس کا مالک ہے جو آپ کے رزق کا مالک ہے جو آپ کی عزت کا مالک ہے جو آپ کی زندگی کا مالک ہے یہ کائنات اس نے بنائی ہے یہ سارا نظام میرے اللہ نے بنایا ہے آپ کو والدین دیئے آپ کو بین بھائی دیئے آپ کو یہ دنیا دیئے یہ آپ کو رشتے دیئے یہ سارا نظام میرے اللہ کا ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے اصل مالک تو وہ ہے جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرو اور یہ اللہ سے منوالو اور یہ وظیفہ ضرور کرو اللہ کے دو نام ہیں یا لطیف یا ودود اور ساتھ میرے نبی پر درود یہ ممکن ہے کہ آپ کی بات اللہ نہ سنے اللہ خوش ہوتا ہے جب تم اللہ کے در پر آتے ہو اللہ کے سامنے اللہ سے مانگتے ہو تو یہ وظیفہ ضرور کرو اگر کسی کی دوست بیوی پریشان ہے یہ اس کو سنڈ کرو وہ خود سنے اور وہ اپنے خاوند پر عمل کرے اگر خاوند پریشان حال ہے اس کی بیوی اس کے قیمے نہیں ہے اس سے محبت نہیں کرتی ہے وہ خاوند کرے اپنی بیوی کے لیے اگر کوئی اس کا دوست ہے رشتہ دار ہے وہ پریشان ہے تو اس کو بتائے اس ویڈیو کا لنک بیجے اور وہ خود سنے اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جذبہ پیدا ہو جنون پیدا ہو انشاءاللہ جب وہ سنے گا تو اس کی زندگی ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی تو ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ